السلام علیکم and welcome to my channel آج کی ایڈاوی لیو سٹیٹر کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لائف پینٹ بکٹ اور لائف پینٹ سیلیکشن ٹول کے بارے میں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے شیپ بیلڈر ٹول کو فل ڈسکرائب کیا تھا اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے اسے ووچ کر لیں ان دو ٹولز کی بات کرنی ہے میں یہاں پہ اس کو کلک کروں گی یہ دیکھیں اندھا سامنے کو آگیا میں اسے اٹھا کے ادھر رکھ دوں گی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بار بار اپنی ٹولز کو کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ ہوتی ہیں اکثر نہیں مل رہی ہوتی ہیں تو اس طرح سامنے پڑی ہوں جب اس ٹول کو ہم یوز کر رہے ہیں تو ہمارے لئے ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے لائف پینٹ بکٹ کی اس کے لئے میں یہاں پہ کچھ اوبجیکٹ بنا لیتی ہوں جیسے کہ میں نے اس طریقے سے بنائے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ اس کو جو ہے ایسی کی اگین میں نے کوپی لے لینی ہے آلٹ کے ساتھ ٹھیک ہے آلٹ کے ساتھ میں اس کو دبا دوں گی تو یہ میرے پاس دو آگئے اب میں نے ان دونوں کو اس طرح سے سلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں آئی اور میں نے اس کو شیپ موڈ پہ جو ہے ڈیوائیڈ کر دیا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی شیپ بلڈر ٹول کے بارے میں اسے ہم کریں گے کلک یہاں سے شیپ بلڈر ٹول کو ہم نے کلک کیا پلس کا ہے آلٹ کے ساتھ دبائیں گے تو یہ والا سائٹ گئی اگین آلٹ کے ساتھ دبائی تو یہ والی سائٹ گئی ٹھیک ہے آسان کام ہو گیا اگین ہم آلٹ کے ساتھ جو ہے اس کی کوپی نکالیں گے ادھر سے ہم اس کو اٹھا لیں گے اور میں کی بورٹ سے یہاں پہ آلٹ کو دبا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہو گیا میں ان دونوں کو کر دیتی ہوں گروپ یہ گروپ ہو گئے اب میں کیا کروں گی یہاں پہ روٹیٹ پہ میں ڈبل کلک کروں گی تو یہ دیکھیں 45 ڈگری ہی لکھا ہوئے 45 پہ ہی رہن دیتے ہیں اور اس کی ہم کوپی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا میں کنٹرول ڈی کنٹرول ڈی اس طرح سے میں نے ایک اوبجیکٹ بنا دیا اب نارملی جب میں اسے کلک کرتی ہوں اور یہاں پہ کوئی بھی کلر کرنا چاہتی ہوں دیکھیں جس طرح میں ریٹ کرنا چاہتا وہ پورے پہ ہو گیا ٹھیک ہے بٹ میں کیا چاہ رہی ہوں ڈیفرنٹ پارٹ میں ڈیفرنٹ کلر ہو تو اس پرپس کے لیے ہم یوز کریں گے لائف پینٹ بکٹ کو ٹھیک ہے اب یہ پھول کی پتیوں پہ میں چاہ رہی ہوں مختلف کلر ہوں تو میں نے یہاں سے لائف پینٹ بکٹ کو کیا کلک ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی کلر ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آئیے دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب پھر گین میں یہاں پہ آئی یہ دیکھیں ہوں ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کوئی بھی کلر اپنی مرضی کے اکارڈنگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں لائک تیس جو بھی کلر اچھا لگے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بھی بدہ پھول کھائے کی کلر ہوتا ہے تو خیل یہ اس طرح سے میں نے جسٹ آپ کو بتانا تھا کہ لائف پینٹ بکٹ کا یوز کیا ہے اگلی ٹول بھی بہت یوسفل ہے جس سے ہم کہتے ہیں لائف پینٹ سلیکشن ٹول ٹھیک ہے اس کا بھی میں آپ کو یوز بتاتی ہوں میں سب سے پہلے اس کو یہاں سے ڈلیٹ کر دوں گی اس کے لئے بھی میں نے یہاں پہ ایک سرکل دراؤ کر لیتی ہوں کچھ ایسے میں نے سرکل دراؤ کیا اس کی فل کو میں ختم کر دوں گی اور میں اس میں رینڈم لی جو ہے نا اس طرح کی کوئی بھی دو اس طرح سے میں نے بنا دیا ٹھیک ہے اب میں ان دونوں ان سب کو کروں گی سلیکٹ اور یہ بہت ضروری سٹیپ ہے اوبجیکٹ میں جا کے یہاں پہ ہمارے پاس لائف پینٹ کا آپشن آتا ہے اس کو میک کر دینا یعنی ایک طرح سے ہم نے اس کو الاؤ کرنا ہے اگر اسے الاؤ نہیں کریں گی تو یہ لائف پینٹ جو ہے ورک نہیں کرے گا یہ میں نے اس کو الاؤ کر دیا اب میں اسی طرح سے ان سب میں ڈیفرنٹ کلرز کر دیتی ہوں جیسے اس میں کچھ یہ کلر کر دیا اس میں یہ کلر کر دیا اور اس میں یہ کلر کر دیا اس میں میں نے یہ کلر کر دیا اب اگلی ٹور ہماری جو تھی لائف پینٹ سلیکشن پہ جب میں نے کلک کیا تو یہ کیا کر رہی ہے ہم یہ ایکسٹرا پارٹ کو اس طرح سے ہٹا سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو ہٹایا اور میں نے اس کو ریموو کر دیا تو میرے پاس سے وہ والا پارٹ ہٹ گیا جیسی طرح سے اس کو بھی چاہوں تو میں اس کو ہٹا سکتی ہوں یا پھر کوئی ایک سپیسیفک پارٹ جس طرح ہم چاہیں جیسے کہ میں اس کو چاہتی ہوں کہ اس کا جو سٹرک ہے وہ بڑھ جائے لائک اتنا ہو جائے اور اس کا کلر بھی میں چاہوں تو چینج کر سکتی ہوں تو یہ اس طریقے سے ورک کرتا ہے اس کے علاوہ بہت انٹرسٹنگ ورک ہے اس کو ہم اس طرح سے موو کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے بھی ہم ورک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس پہ ہم نے اپلائی کیا وہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ورک کر سکتے ہیں جو پارٹ ہم ڈلیٹ کرنا چاہیں اس پہ اس کو کلک کر کے اس کو آرام سے ہم ڈلیٹ کر سکتے ہیں اس میں موڈیفکیشن ہم کر سکتے ہیں تو یہ کام تھا live paint selection tool کا یہ بھی بہت useful tool ہے اس کو بھی ہم image میں modification object کی modification کے لیے use کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو live paint bucket اور live paint selection tool کے بارے میں بتایا hopefully یہ tools آپ کو سمجھ آئی ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو like share کر دیجئے گا next video میں پھر سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں thanks for watching and Allah حافظ